یہ پولیس کے اہلکاروں کی رہائشیں ہیں سلام علیکم جو آپ یہاں مہمان ہیں یا اہلکار ہیں؟ اہلکار ہیں اہلکار ہیں کیا زمین داری ادار کرتے ہیں؟ آپریشن سے ہیں؟ انویسٹیگیشن سے ہیں؟ انویسٹیگیشن سے ہیں؟ کیا نام ہے؟ محمد شبیر 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 صاحب یہ جس کمرے میں آپ رہ رہے ہیں آپ سرکاری ملازمیں کھل کے بات نہیں کر سکتے ہیں کیا یہ انسانی محول ہے؟ انسانی محول یہاں کیا ہے؟ مطمئن سرکاری ملازمت ہے سلام علیکم جو آپ کی کیا زمین داری ہے؟ یہ کون ہے؟ ایک سیکنڈ ادھر دیکھیں شبیر صاحب یہ کون ہے؟ مہمان ہے مہمان ہے؟ تھانے میں مہمان کا مراد کیا ہوتا ہے؟ تھانے میں مہمان سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے نہیں آپ نے بولا نا مہمان ہے تھانے میں مہمان گیسٹ آوس ہے کیا ہے؟ گیسٹ آوس نہیں ہے کوئی ریسٹ آوس ہے ہوتل ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو سٹی کرواتے ہیں کوئی سرائی ہے کیا ہے؟ ہوتل ہے تو نہیں ہے ملنے آیا یا؟ ہاں یہوں بتائیں نا آپ پوری بات کریں نا تو آپ کو کہیں یہ دور کسی ظلے سے ملنے آئے ہیں کسی اور شہر سے آئے ہیں کون لوگ ہیں؟ یا کسی ملزم کے پیچھے آئے ہیں یہ لوگ ادھر ہی مجھے نہیں پتا کہاں سے معاف کر دے سر کیا؟ مرحل کوئی سو نہیں سر آپ اپنا کام کریں سرکاری ملازم ہیں اپنے اپنے مسائل ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہسپتال کے وارڈ کی طرح بیڈ لگائے گئے ہیں ایک خاتومیاں بیٹھی ہم ان سے بات نہیں کریں گے خواتین کے احترام کے حوالے سے ہم بہت یہ سنسٹیو معاملہ ہوتا ہے اور ہم اس چیز کا اس تقدس کا پورا خیال رکھتے ہیں اس کمرے کا کوئی ایک دروازہ موجود نہیں ہے کوئی ایک کھڑکی موجود نہیں ہے اور چھتیں دیکھیں آپ بقاعدہ سرکیاں ڈال کر چھتیں بنائی گئی ہیں اوپر پروپر لینٹرز موجود نہیں ہیں لائٹ ایک بھی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کوئی کھڑکی نہیں ہے میرا کیمرہ آگیا ہے یہ خادمی حالہ کے پیارے لاہور کی کھڑکی ہیں اور آپ توقع کرتے ہیں ان اہلکاروں سے کہ وہ سب سے پہلے اپنی جان کو بلی چڑھا کر ہمارے لاہور کو اس پیارے پیارے لاہور کو محفوظ بنائیں آپ اس کھڑکی کو دیکھیں تو یہاں پر بھی شاید کوئی کھڑکی موجود نہیں ہے کوئی کھڑکی نہیں ہے یہاں پر بھی ایک چک لگا کر کھڑکی بنائی گئی ہے میں دوبارہ کہوں گا شہر لاہور کا تخت لاہور کا داخلی راستہ شہر لاہور کا خادمی حالہ کے پیارے پیارے لاہور کا اہم ترین علاقہ ان زبو حالیوں کا شکار ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اسی کھڑکی کا باہری منظر ہے یہ ہم آگے چلیں گے آپ کو دکھائیں گے کہ عام آدمی کی پروپرٹیز کو یہاں کیسے محفوظ بنایا جاتا ہے اچھا جی یہ پولیس کی گاڑی ہے سر یہ آپ کی گاڑی کیا ہوا ہے اس کو بس سر یہ آگے ہیں اگر ریڈ کرنے جائیں تو یہ کھل جاتی ہے جہاں پہ مرضی یہ دیکھیں کھل جاتی ہے یہ بھی پانی کیا کاغذ کی بنیویں گاڑی ہے بھائی سر یہ بس اب اکانڈم ہو چکی ہیں نکارہ ہو چکی ہیں یہ ان کو نہیں ملنی چاہیے ٹھیک ہے جتنی اچھی ہوگی اتنی اچھی پٹرولنگ کریں گے یہ گاڑی کو ابھی ریڈ کرنا پڑے کہیں پہ کر سکتی ہے سر کر تو سکتی ہے مگر یہ جان پہ ہے جان کا رسک ہے اس پہ کہ کوئی ملازمہ نہیں ہے کسی وقت بھی اس پہ کوئی میجر انسیڈنس ہو سکتا ہے نقصان کا خطر ہے جی نقصان ہو سکتا ہے آخری ریڈ اس نے کب کیا تھا اس گاڑی میں سر رات کو بھی کیا تھا ریڈ تو کرتے ہی رہتے ہیں سر مگر یہ ہے کہ رسک ہی ہوتا ہے کسی وقت بھی کوئی پرابلم آسول ہے یہ ملازمہ ہو تو شکایت آپ کے سامنے جی میں اس وقت آئی جی پنجاب سے بات کر رہا ہوں میں عام شہریوں سے اس وقت بات نہیں کر رہا ہوں میں آئی جی پنجاب سے بات کر رہا ہوں خادمی علیہ پنجاب سے بات کر رہا ہوں اور رانہ سناوللہ صاحب سے بات کر رہا ہوں کہ یہ ہے پنجاب پولیس یہ ہے لاہور پولیس جو کارٹ کبار کا اس وقت ڈھیر بن چکی ہے سہولیات نہ ملنے کی وجہ سے عام شہریوں کی پروپرٹیز کے کیا حالات ہیں جی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ رکشے چکے لاہور کا داخلی راستہ ہے یہاں پر چنگچی رکشات زیادہ استعمال ہوتا ہے مختلف رکشات یہاں پر لائے گئے اس تھانے میں اور پروپر جگہ نہ ہونے کی وجہ سے عام آدمی کی زندگی کی جمع پونجی جو وہ اپنے گھر کا کچن چلانے کے لیے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کی تعلیم کے لیے ان اساسوں سے کم آتا ہے آج تباہ و برباد ہو چکے ہیں یہ سرکاری ریکارڈ ہے نہیں سرکاری نہیں ہے یہ یہ کس کا ریکارڈ ہے بھنی یہ اندر سے صفائی کر رہی ہے سر ایک سیکن سرکاری ریکارڈ ہے جی یہ بھی سرکاری ریکارڈ ہے اور یہ یہ کیا ہے جی سر ایک ہے یہ کیا پہچانتے ہیں یہ کیا ہے گند نکالا ہے بھائی کان سے نکالا ہے یہ تھانے کا گند ہے بھائی یہ تھانے کا بیست ہے نا مجھے لگا کسی فائیو سٹار ہوتل کے کسی کمرے سے یہ چیزیں نکلی ہیں یہ شراب ہے نا یہ شراب کی خالی بھوٹل ہے وہ صفائی کر رہا تھا شراب کی بھوٹلوں کا تھانے میں کیا کام ہے شراب پولیس پکڑتی ہے نا میرے نہیں تو یہ خالی کیسے ہیں اگر پولیس نے پکڑی تھی خالی نہیں ہونی چاہیتا ہے خالی ہوں گی نا خالی بھی پکڑی ہوں گی خالی بھوٹلیں بھی پولیس پکڑتی ہیں جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں پہ آپ کو ہزاروں کی تعداد میں خالی بھوٹلوں میں دودھ بکتا ملے گا میں بتا دیتا ہوں بہرحال جی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا یہ ہے تخت لہور کی شاہی پولیس کا سرکاری ریکارڈ یہ وہ ریکارڈ ہے جو میرے اور عام آدمی کی ایک کے بعد دوسری اور تیسری نسل کو افیکٹ کرتا ہے اگر ایک کاغذ بھی آگے پیچھے ہو جائے کیونکہ جوڈیشل معاملات ہوتے ہیں مسائل بڑھ جاتے ہیں تحفظ نہ کرنے کی وجہ سے لیکن جب سہولیات ہی نہیں ہوگی تو ریکارڈ کیپنگ کا خیال بھی کرنا کوئی میرے خیال سے زیادہ امپورٹنٹ بات معلوم نہیں ہوتی ہے کمرے میں ہم دکھائیں گے ایک اور کمرہ جی تنگ و تاریک کمرہ پرانے دور کی اونچی چھتیں اور حالات اب ایک کاغذ نہیں دے آپ کو نظر آئے گا تھانے میں کوئی سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے بہت بات کی جاتی ہے کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے یہ لاہور ہے خادمِ آلہ کا لاہور ہے بغیر کاغذ کے میں گمان کر سکتا ہوں کہ شاید یہ کمپیوٹر آئیزد ہو گیا ہے اس وجہ سے آج ہر افسر کے پاس کمپیوٹر موجود ہوگا جو کہ جھوٹ دھوکے اور فریب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے دروازے میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ کسی بڑے افسر کے دفتر کا یا اس کے دفتر کے کسی ایک حصے کا ایسا دروازہ نہیں ہوگا بدقسمتی سے یہ دروازے یہ زبو حالی یہ بدقسمتی عام پولیس اہل کار کے نصیب میں ہیں پھر وہی بات جس سے جان مانگی جاتی ہے بڑوں کی سیکیورٹی کے لیے عام لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے جی اسلام علیکم سر سر کیا ذمہ داری ادا کرتے ہیں اسلام دیلے کیا ذمہ داری ادا کرتے ہیں بھئی بھئی آہاااں میں ڈسیبر فونس کا ممبر ہوں پہلے بھی آہاں کو بتایا میں کسی افسر کے بغیر کوئی اپنا بیانی دے سکتا یعنی کہ دیکھیں میری ایک بات سنو ان سے بھی مل لیتے ہیں ادھر ہی جا ہم آئے تو وہ یہاں تھے نہیں اب ہم ادھر ہی جائیں گے پاس اگر وہ بیٹھے ہوئے تو مجھے یہ بات بتائیں لالا کہ یہ آپ نے تو کہہ دیا کہ یہ دسپلنڈ فورس ہے اور میں نہیں بولوں گا آپ نہ بولیں لیکن بھائی یہ میرا تھانا ہے یہاں پر ملازمت کرنے والے رکنے والے لوگ منٹلی ٹھیک ہوں گے سکون کے محول میں ہوں گے تو وہ عام قوم کی خدمت اچھے سے کر سکیں گے ایسا ہی ہے نا اگر وہ مطمئن نہیں ہوں گے تو نہیں کر سکیں گے چھے جو پرابلم آج ہمیں دیکھنے کو آ رہے ہیں کیا کہیں گے ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں سر آپ کو تو ہونا بھی نہیں ہے نا پولیس کو نہیں ہوتا ہے شہریوں کو مسئلہ ہوتا ہے پولیس تو بیسی بہت مطمئن ہے جس نے آنا ہے اس کا دفتر بنا ہوا مارا دفتر آیا ایسا چونکہ دفتر اتر جاتی ہے ہمارے کمرے بیٹھنے کے لیے یہ میز یہ کسی آپ کے آرام کے لیے لگتا ہے یہ کمرے ہیں یہ کمرے ہیں بھائی کونس ہے تھانے میں گیسٹ آہ اس تو نہیں نہ ہوتا ہاں 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 میں نے کہا آپ کار گیسٹ آہا تھانے میں نہ ہی کوئی پرائیویٹ آپ کی پرسنل لگجریز کے لیے کمرے بنے ہوئے ہوتے ہیں بجن یہ آپ کے کام کی جگہ ہے نا یہ کام کی جگہ ہے ایک پولیس ایل کار کو بدقسمتی سے میں اس پر بھی مجھے اتراز ہے کہ ایک پولیس ایل کار کیسے کوئی بندہ چوبیس گھنٹے کی ڈیوٹی کر سکتا ہے ہم تو اس پر بھی بات کرتے ہیں گا ڈیوٹی آرز آٹھ گھنٹے پہ لاؤں میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو کام ہے اس دفتر کو کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں جس مقصد جب ضرورت پڑھتی ہے آپ نے دیکھنے پڑھنے کے لیے بیٹھنے کے لیے کام کے لیے یہ ساری باتیں اور کوئی سمجھے نہ سمجھے آپ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ڈسپلنڈ فورس ہونے کے نام پر عام پولیس ایل کار کے ساتھ یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے ان کے اصل دل کی آواز کیا ہے آپ کے سامنے ایک اور شاہی کمرہ بغیر دروازے کے سر سوامنیکم پولیس ایل کار ہیں سر آپری اپریشنز اور انویسٹیگیشن آپریشن آپریشن یہ آپ کی ارامگاہ ہے کام کرنے کی جگہ ہے ٹھیک ہو گیا سہولیات سے مطمئن ہے سب سے آپ کے سامنے ہی ہے سہولیات مطمئن ہے کے نہیں مطمئن ہے جی ٹھیک ہے جو ہوگی ہے آپ کے سامنے ہی ہے گزارہ کرنا ہے نوکری ہے نوکری یہ گزارہ کرنا ہے جو ملے گی چلیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی بہرحال اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور ہمارے حکمرانوں کو یہ شعور دے کہ اس معاشرے کے رکھوالے جو ہیں وہ یہ لوگ ہیں اگر ان کی راکھی آپ نہیں کریں گے تو یقین مانیں کہ آپ کی اپنی راکھی جو ہے وہ دعو پر ہے کیونکہ ان سے ہی توقع کی جاتی کہ یہ اپنی دان کا نظرانہ دے کر آپ کو محفوظ بنائیں پیارے پیارے پولیس کے شاہی سٹیشن کا ریکارڈ رون آپ یہ دیکھیں کہ بقاعدہ کوئی کبرز موجود نہیں ہے ریکارڈ رکھنے کے لیے ایک ریکارڈ ہم نے آپ کو پیچھے بھی دکھایا جو بقاعدہ شراب کی بوتلوں میں پڑا ہوا تھا پولیس کی بات کروں اور ایک ریکارڈ یہ بھی ہے جو گھٹھڑیاں باندھ کر رکھا گیا ہے کوئی بقاعدہ ریکس موجود نہیں ہے کاغذات کو گھٹھڑیوں میں رکھنا پڑتا ہے اور اس کے باوجود یہ والے آپ یہ دیکھیں کہ میزوں پر کام نہیں ہے کرسیوں والے غائب ہیں اور کرسیاں میزوں پر ہیں یہ مجھے کسی پرانے زبوحال ہوتل کا منظر لگ رہے جہاں نیچے صفائی کرنے کے لیے چیرز ٹیبل کے اوپر آ جاتی ہیں آپ اس ریکارڈ کو بھی دیکھیں کہ کیا یہ ریکارڈ قابل استعمال رہ چکا ہے کیا اگر اس ریکارڈ کو کسی عدالت میں پیش کرنا پڑے یا اس ریکارڈ پر کسی کی جائداد یا زندگی کا فیصلہ کروانا پڑے یا کسی فیملی کے معاملات کو دیکھنا پڑے تو کیا یہ ریکارڈ اس قابل رہ گئے